اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں حریت سے ہوں گے آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اپنے ساتھ کشمیر یعنی کہ آزاد کشمیر جو پاکستان والی سائٹ پہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں یہ جس راستے سے ہم جا رہے ہیں یہ موٹروے ہے موٹروے بارستہ میری جاتا ہے لیکن اگر میرے گھر والی سائٹ پہ جانا ہو تو اس راستے سے ہمیں دور پڑتا ہے ہم جاتے ہیں بارستہ کوٹا راولپنڈی سے کوٹا کوٹا سے سیدھا راولا کوٹ ہم جاتے ہیں اس سراستے سے تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے سفر تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے تو یہ ابھی ہم گزر رہے ہیں موٹروے سے اور سیدھا جا رہے ہیں کشمیر یہ ہم پہنچ چکے ہیں کشمیر میں اور یہ ہے کشمیر کی روڈ ابھی دیکھیں آپ بارش کا موسم ہے ساون کا معنی ہے جولائی اگرست اور سپٹمبر میں یہاں اکثر بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور پھر بہت ہی آئیڈیل موسم ہوتا ہے یہاں کا بہت رومنٹک موسم ہوتا ہے آپ دیکھ لیں ابھی بارش ختم ہوئی ہے اور بارش کے بعد کا موسم کیسا ہے یہاں بارش کے بعد تو یہاں گومنے کا اپنا ہی مزہ ہے آزاد کشمیر کے ہر جلے میں تقریبا کوئی نہ کوئی جگہ بہت ہی ٹھنڈی ہے اور کوئی جگہ بہت ہی گرم ہے اور آلہ کوٹ زیادہ تر ٹھنڈا ہے اور آلہ کوٹ کے گردنوا کے جتنی جگہ ہیں وہ زیادہ تر ان کا ٹمبرجر گرم ہے آپ دیکھ لیں شیشے پر ہلکی ہلکی بندہ بندی ابھی بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی بارش ابھی بھی کوئی قطرے بارش کے آ رہے ہیں بہت ہی لولی موسم ہے آج کل راولا کوٹ کا ٹمپریچر تیروں چودوں چل رہا ہے اور یہ ٹمپریچر زیادہ ہے بائیس تیس تک جاتا ہے کیونکہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں جب بارشیں ختم ہو جائیں پھر لگاتار دوپو تب جا کے تیس تک جاتا ہے اور حد کر کے بہت زیادہ گرمی ہو جائے تو پینتیس تک چلی جاتی ہے تب لوگ شور ڈال دیتے ہیں بہت گرمی ہو گئی بہت گرمی ہو گئی اور وہ بھی زیادہ دو دن تک ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر کشمیر میں جب بھی زیادہ گرمی ہوتی ہے ایک دم سے بارشیں شروع جاتی ہیں اچھا یہ ہیں جی میری کیوٹ سی دوست جنہوں نے مجھے یہ ویڈیو بنا کے بیچی ہے تو میں نے سوچھا ذرا ان کا بھی کلپ پیک لگا دیا جائے تو بہتر رہے گا انہوں نے یہ ویڈیو بنا کے بیچی ہے جی مجھے اچھا جی اب ہم چلتے ہیں گنگا چوٹی یہ جو ابھی ہم پہنچے ہیں اس چگہ کا نام ہے گنگا چوٹی یہ زیلہ باغ میں آتی ہے راولہ کوٹ سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ ہے یہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی نائس جگہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موٹر بائک پہ کچھ لوگ جا رہے ہیں نیچے یہ نیچے کئی مناسب سی جگہ دیکھ کر وہاں پر ٹینٹ لگائیں گے اور رات کو رہیں گے یہاں سیفٹی کے لیاز سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر نہ آپ کو کسی جانور سے کوئی مسئلہ ہے نہ آپ کو کسی انسان سے کسی قسم کی یہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کہیں پہ بھی کوئی بھی جگہ دیکھ کر ہوئی ٹینٹ لگا کے رہ سکتے ہیں اور زیادہ تر لوگ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پانی میں اثر ہو ایسی جگہ پہ رہتے ہیں تو یہ لوگ نیچے والی سائٹ پہ گئے ہیں ابھی جہاں ان کو پانی نظر آئے گا پانی جمع ہوا ادھر ہی ٹینٹ لگا لیں گے اور رات ادھر ہی گزاریں گے تو ذرا گاڑی پہ آگے چلتے ہیں آگے سے ہو کے ذرا آپ کو دکھاتا ہوں بیو بارش کا موسم ہے نا ساون کی بارشیں ہو رہی ہیں اس ویسے بہت ہی زیادہ اچھا موسم ہوا ہوا ہے ایک تو کشمیر کا اپنا ہی موسم بہت پیارا ہوتا ہے اوپر سے جب درسات ہو تو پھر تو اور ہی زیادہ رومنٹک ہو جاتا ہے اب تو اللہ کا شکر ہے یہاں پر ٹاور لگا دیئے گئے ہیں موبائل سکنل ہیں ہر جگہ پر پہلے تو یہاں موبائل کی کوئی کوریج نہیں ہوتی تھی ابھی ہر جگہ پر موبائل کی کوریج ہے باستانی سے آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں آپ کو کوئی پرابلو ہو جاتی ہے گاڑی کا ٹائر خورا پنچر ہو جاتا ہے کچھ بھی کوئی بھی پرابلو ہو جاتی ہے تو آپ گاڑی کر کے نیچے شہر سے کوئی بھی چیز منگوا سکتے ہیں آسانی سے پہلے جب ہم لوگ جاتے تھے تو یہاں پر کوئی سولت نہیں ہوتی تھی کیونکہ یہاں کوئی نیٹورک کی کام نہیں کرتا تھا اچھا جی یہاں سے میں کلوز کر کے ویو آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو کلوز ویو کر کے آپ کو جگہ دکھا رہا ہوں یہ نقوزہ کشمیر ہے انڈیا والی سائٹ پہ جو کشمیر ہے یہ وہ والی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ جب بادل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس سائٹ پہ ہیں میں ذرا یہاں سے آپ کو کلوز ویو کروا کے دکھاتا ہوں کہ بادل کس طرح سے نیچے زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ دیکھیں ایسے لگتا ہے آسمان زمین کے ساتھ جڑا ہوئے یہ ہم بنجو سا جا رہے تھے تو وہاں کا ویو ہے تو اب آپ کو لے چلتا ہوں ہے بنجو سا جیل پہ یہ ہے بنجو سا جیل تو یہ تھا میرا آج کا ویلاگ پھر ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ